بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریس میں تو میرے پیارے پیارے دوستوں آپ بہتنا اچھا سا ٹیسٹی سا بہت مزیدار شوربے والا لوکی گوشت بنانا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں میرے ساتھ ساتھ رہیے تو چلتے ہیں مزیدار سا یمی سا لوکی گوشت ریڈی کر لیتے ہیں السلام علیکم فرنس میں ہونی دکاول اور آپ دیکھ رہے ہیں آیت خان فوڈ سیکٹر کرت خان یوٹیوب چینل تو میرے پیارے پیارے دوستوں پلیز میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریڈینز کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں نے لیا ہے ہاف قریجی بیف ویڈ بانز لوکی گوشت بنانے کے لیے دو عدد بڑے سائز کی آنین لے کے میں نے اس کی رف سی کٹنگ کر لی ہے موٹی سی تھوڑی سی موٹی سلائسز میں تین عدد درمیانے سائز کے ٹیماتوز لیے ہیں اور انہیں میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے ایک پاؤ لوکی لی ہے اور اسے بھی میں نے اپنی پسند کی اچھی سی کٹنگ کر لی ہے سلائسز میں ٹو ٹیماتوز لیسن پیسٹ ٹو ٹیماتوز لیسن پیسٹ ٹیماتوز لیسن پیسٹ ٹیماتوز لیسن پیسٹ ہاف پیالی آئل ہارا دھنیا ٹو ٹی سپون سات سے آٹھ ادد گرین چلی درمیانے سائز کی اور بلکل ہی سیمپل سے یہ ڈرائی مسائلے ہیں اور ان سے ہی ہمارا جو ہے لوکی گوشت بہت تیسٹی بنے گا ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر حضبے ضرورت حضبے زائقہ سال ہاف ٹی سپون مسترد پاوڈر مسترد پاوڈر اس میں بہت ہی اچھا سا زائقہ دے گا ون ٹی سپون گرم مسائلہ تو چلتے ہیں دوستو جلدی سے جھٹ پٹ سے مزدار سے اپنے لوکی گوشت کو جو ہے ریڈی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنا ایک پیارا سا اسٹیل کا جو ہے پتیلہ لے لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں ایڈ کر دوں گی آئل آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی آنینز میں ہم بلکل بھی وارٹر کا جو ہے دیکھیں بلکل بھی یوز نہیں کریں گے جب ہم وارٹر کا یوز کریں گے تو آپ ساتھ ساتھ ہوں گے میرے لیکن ابھی ہم اس میں وارٹر کا یوز نہیں کرنے ہیں اور یہ میں نے اچھی طریقے سے بیف واش کر لیا تھا اور بانس والا میں نے بیف لیا ہے اسے ہم آنینز پر اس طریقے سے رکھ لیں گے بہت ہی اچھی سی سی سیمپل سی ریسیپیس ہوتی ہیں میری اور کافی تیفٹی ریسیپیس ہوتی ہیں دیکھیں ہم نے کیا کیا اٹھ کر دیا آئل آئل کے اوپر ہم نے آنینز اٹھ کریے اور آنینز کے اوپر بیف اٹھ کر دیا اور بیف کے اوپر اس طریقے سے ہم لیسا نظرک کا پیسٹ اٹھ کر دیں گے اور جتنے بھی ہمارے ڈرائے مسائلے ہیں ایجی ٹیس سارے ڈرائے مسائلے میں اس میں ایسے ہی اٹھ کر دوں گی صرف مسترد پاورڈر میں اس میں سے بچا لوں گی مسترد پاورڈر اٹھ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں مسترد پاورڈر بلکل بھی ڈرائے اٹھ نہیں ہوتا کسی بھی ڈیش میں لیکن یہ جس طریقے سے آپ گرب مسائلہ وغیرہ یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے انگریڈینز میں اسے ضرور اٹھ کیا کریں بیف وغیرہ بناتے ہوئے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا سا ٹیسپ دیتے ہیں آپ کے سالن وغیرہ میں مسترد پاورڈر اٹھ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دیکھ لیجی آپ میں نے half ٹیسپون مسترد پاورڈر لیا ہے اور مسترد پاورڈر کو میں ویسے اگر آپ کے پاس ملک کو تو آپ اسے ملک میں اس طریقے سے گھول لیجیے گا اسے بلکل بھی ایسا ڈرائے نہیں اٹھ کیا جاتا ہے اس کا تھوڑا سا لیکویڈ بنا لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہم مسترد پاورڈر اپنا اٹھ کر دیں گے اگر سے آپ اسے ڈائریکلی پاورڈر میں یوز کر لیں گی تو اس کی جو ہے آپ کے پاس لنپس بن جائیں گے تو اس بجے سے آپ اسے تھوڑا سا کسی پانی وارٹر میں ہل کر ہی ڈالا کریں اور گرین چلیز اور ہرا دنیا تو گارنیشنگ کے لئے ہے گرائے مسائل مسائل مسترد پاورڈر وغیرہ سب ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جو میں نے بیچ میں سا ٹیماتوز کٹ کر کر رکھے نا تو میں اچھی طریقے سے رکھ دوں گی اور ایزلی پیلے میں ساری چیز اس طریقے سے تیاری کر لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کی پروسیجر کی طرف جاتی ہوں تاکہ آرام سے ہم ایڈ کر لیں اور فلیم پھر میں آخری میں ہی آن کرتی ہوں آپ کو پتہ ہی سارے اچھے اچھے تھے میرے یہ بلکل ٹپس ہیں اس طریقے سے آپ بھی فولو کر رہے آپ بھی اچھے طریقے سے گل جائے گا ویڈ آؤ ککر اور بہت ہی تیسٹی بنتا ہے جب یہ بیف بغیرہ بنتا ہے ہم نے اپنی پیاری سی لوگ کی گوشت کے لیے ہنڈی سی تیار کر لی ہے چلتے ہیں اس کی پروسیجر کی طرف تو کوکنگ پروسیجر کچھ اس طریقے سے ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے آٹ کر پر رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے cover کر دیا ہے پیارے سے اپنے ڈھککن سے اور اس پر میں ویٹ رکھ دوں گی اس کا فلیم کر دوں گی بلکل لوگ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں 20 منٹ کے باد کھل سے 20 منٹ گزر چکے ہیں ٹیماتروں نے اپنا چھلکا بلکل اچھی طریقے سے چھوڑ دیا ہے ٹیماتروں پر چھلکے ہٹا لیں گے ہم نے سارے ٹیماتروں میں سے کتنی آرام سے چھلکے ہٹا لیں ہیں اور ما شل سے ٹیماتر بھی اچھی طریقے سے گھ چکے ہیں پہلے ہم نے بلکل بھی اپنے مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس نہیں کیا تھا اب ہم انہیں سارے مسالوں میں آنین سب اپنا water اتنا ریلیس کرتے ہیں کہ اس میں بی آرام سے اچھی طریقے سے گل جاتا ہے اور اس کے اندر آئیل بھی انکلیوڈ ہوتا ہے ساتھی ساتھ تو وہ بلکل بھی مسالوں کو جلنے نہیں دیتا اب ہم اسے cover کر دیں گے اگین ٹوائنٹی فائف مینٹس کے لیے آپ کو دکھاتی ہوں ٹوائنٹی فائف مینٹس کے بار اللہ رحمان الرحیم آگین ٹوائنٹی فائف مینٹس گزر چکے ہیں اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ جیسی کنڈیشن ہمیں چاہیے تھی بلکل ویسی ہی گا پر ہم اس طریقے چلا چلا ہمارا گل ہی چکا ہوگا کر دیں گے اس میں لوکی اٹھ کرنے کے باد میڈیا فلم پر ہم اس دس منٹ اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور میں آپ کو یہ اچھی طریقے سے بھون کر دکھا دیتی ہوں ماشاء اللہ سے ہم نے میڈیا فلم پر اچھی طریقے سے کوکڑ لیا ہے دس منٹ اور آپ اس کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ لوکی تھوڑی ادگلی سی ہو چکی ہے یعنی کہ لوکی ہاپ گل چکی ہے اور مساء بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی چی خوش بھون آرہی ہے مساء بھون مین ٹیماتوز اور لوکی اور بیف نے جو پانی ریلیس کیا ہے ساری وہ گریو ہے اور دیکھیں اسی طریقے سے نصال ہوں چکا ہے اس میں تقریبا جتنی مجھے گریو چاہیے میں اتنا اپنے اندازے سے اس میں واتر کر دوں گی آپ بھی اپنے اندازے سے اس میں واتر کر کر دیجئے گا دیکھیں ہم تو لوکی کو شوربے بیوانا بنا رہے اب ہم اس میں اس میں دو گلاس واتر کیا ہے دو گلاس واتر کرنے کے بعد کتنی اچھی سی ہماری گریوی ہو جائے گی اب اس کا فلم ہم ہائی کر دیں گے اور ہائی فلم پر اس میں ہم وائل لے کر آئیں گے اب اس میں ہم گریم چیلی کر دیں گے میرے پیارے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور آل پر کر لیجئے گا اور آپ میری شاپنگ کی ویڈیو دیکھیں اس میں میں تھوڑی سی ویڈیو ویڈیو بھی کرتی ہوں اور کچین کی چیز میں پرچیز کرتی ہوں اور ویڈ رائز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور کجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ میری جو ویڈیو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں دیکھیں اس میں اچھی طریقے سے بوائل چکا ہے اس میں ہم درہ سہرہ دھنیا بھی گارنش کر دیں گے اس کا فلم میں نے کر دیا ہے لو فلم پر ہم اس تقریب طریقے سے کوک کریں گے 5 سے 7 منٹ 5 سے 7 منٹ گزر چکے ہیں مرچے اور ہرہ دھنیا وغیرہ گارنش کر دیا تھا اور ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کشان اس کی رحمت نعمت اور برکت فلم میں اس کا آف کر دیا ہے اور ہمارا مزیدار سا ٹیسٹی سا لوگ گوش بلکل ریڈی ہے میں آپ کو یہ ڈیش آؤٹ کر دکھا دیتی ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ فائنل لک کے ساتھ لوگ گوش ہمارا ریڈی ہے اور یہ کافی ٹیسٹی سی ریسی پی ہے اور مزیدار سا بنا ہے تو آپ لوگ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ ریسی پی کیسی لگی ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت چیسی ریسی اللہ حافظ